اسلام علیکم بیر سٹوڈنٹ ہم لوگوں کا سترمہ لیکچر ہے آج اسلامیات کا برائی جماعت ناہم کا ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ قرآن مجید کا تعریف پڑھا تھا اور آج ہم لوگ قرآن مجید کی حفاظت پڑھیں گے ہمارے پاس یہ قوشن دیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کی آج جانتے ہیں بھی پیان فرمائے تو اس میں ہم لوگوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتانا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں انترجمہ کے ہے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں تو کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب ہے وہ نازل ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آفظ مانی کتاب ہے تو دیگر اسمانی کتب کے مقابلے میں اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے کہ کیا مطلب کوئی بھی شخص ہے وہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا جزیم ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسکوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا فرق نہیں آیا تو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن اس میں مطلب پوری دنیا میں اس کے نسکوں میں جب ایک بھی لفظ یا زیر زبر کا جو ہے وہ فرق نہیں آیا قرآن مجید رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ قریباً تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جو یہ کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے مزید نبی میں ایک مقام متین تھا جہاں وہ عبارت رکھتی جاتی صحابہ قرآن اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے مختلف اوقات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے اس طرح جو جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا اس عمل میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دیبہ ہی میں مکمل قرآن مکرم اکثر امہات المومنین اہل بیعت رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نکول بھی تیار کر لی تھی تو اس پیرا گراف نے کیا بتایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ایک وقت میں نازل نہیں ہو گیا تھا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تئیس سال لگی تھے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو آپ کیا کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھنے پر بھی مہمور کر رکھا تھا انہیں جو کیا ہے قاتبے وہی کہتے ہیں تو جن صحابہ قرآن کو اپنے قرآن مجید لکھنے پر مہمور کیا تھا انہیں قاتبینے وہی کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ قرآن مجید زیادہ تر خجور کی چھال یا اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی مرے کے ٹکڑوں یا پھر پتھر کی تختیوں وغیرہ پر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ لکھ دیتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاتبانے وہی کو یہ رہنمائیں بھی فرماتے تھے کہ انہیں کسی صورت پہلے یا بعد میں کون سی صورت یا کون سی صورت میں کن آیات کو لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کر دیتے تھے نا اور پھر مجید رمضی میں جو تھا وہ ایک مقام مطین تھا جہاں وہ عبارت رکھتی جاتی تھی صحابہ کرام رجل و دلوں وہاں سے نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے اس طرح پانچوں نمازوں میں بھی وہ کیا کرتے تھے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے اس طرح جو جو کرام جی جو تھا وہ نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں جو جو ہے کہ انہیں آیات کو یاد کر لیتی تھی اور اس طرح کئی صحابہ کرام کو جو ہے یہ آیات یہ اور کرام جی جو ان کیا ہے وہ حفظ ہو چکا تھا اس کے بعد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضر ببکر صدیق رجل اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یقچہ کر کے محفوظ کر دیا آیات کے ترتیب اور صورتوں کے نام ہوئی تھے جو رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے قرر فرمائے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متعید نکول تیار کرا کے تمام صبائی دار الحکومتوں میں ایک ایک موسکے کے طور پر بھی جوا دیئے اس میں سب سے پہلے حضرت اببکر کے عہد میں جو ہے وہ قرآن باقی حفاظت کیسے کی گئی وہ بتایا ہے کہ جب نرمبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت اببکر نے نرمبی کریم کے لئے خواہ ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق جا کر کے میں محفوظ کر دیا تھا اور صورتوں اور آیات کی ترتیب وہی رکھی گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آیات کی طرف حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوا اور پھر اہل عرب اور جو اہل عجم کی رت میں جو ہے وہ اطلاف پیدا ہو گیا تو حضرت عثمان نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس اطلاف سے بچانے کے لئے صحیفوں کو بنیاد بنا کر اہد جو صدیقی کے صحیفوں کو بنیاد بنا کر قریشی کی رت کے مطابق قرآن کو دوبارہ جو ہے وہ مرتب کروایا تھا اور ایک صحیفہ جو ہے وہ مدینے میں رکھا گیا تھا اور ایک ایک صحیفہ ہر صبح کے مرکز میں بھیج دیا گیا اور حضرت عثمان کو جو ہے وہ اس لئے کارنامے کی وجہ سے آپ کو آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جامل قرآن بھی کہتے ہیں اور آج تک قرآن مجید کے ہمارے پاس جو شکل موجود ہے وہ وہی ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مدن کروایا تھا وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے تو اس جو پوائنٹ ہے اس میں ہمیں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یا اختر عثمانی جو کتاب ہے وہ نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخر عثمانی کتاب نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذیمہ خود لیا پھر اس کے بعد نبی کریم کی دور میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آیات کو کیسے ترتیب دیا جاتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر کے عود میں کیسے انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کو ترتیب دیا اور پھر حضرت عثمان کے دول میں بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے ترتیب دیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جوہے وہ لیکچر کی سمجھ آ رہی ہے تینکیو